اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم بنانے لگے ہیں مزیدار سی آسان سی نہاری بہت ہی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو دیکھ رہے تھے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے نہاری بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہری لائچی لوں گی پانچ سے چھے عدد لانگ لوں گی پانچ سے چھے عدد سابت کالی مش لوں گی ایک ٹی سپون بڑی لائچی لوں گی دو عدد بادیا دو ع spottedیا ایک چھوٹا چھے سپون ق makerOD جام لیں گی پانچ پھول لوں گی 1 چھوٹا 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 چھوٹے پیسس ساوف PuanMoonới 1 Tomb Guru Pاز میں 1 sp تیب لوں گی پدہ پیپلی اور تین سے چار عدد دشا رنگد تیز پتے نہیں سابت دھانی دو عدد 열� دارچینہ 2 اودشاہ 2 السابتال دمہ پون یو لائی کو بھی گ 나온 م Hallo ایک ٹی بل سپون، دارچینی دو عدد، اجوائن آدھا ٹی سپون، یہ سارے میں نے مسالے لے لیے ہیں اب ان کو اچھی طریقے سے میں ڈرائی روست کرلوں گی اور پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کرلوں گی تین سے چار منٹ تقریباً میں اس کو روست کرلوں گی اور اس کے بعد میں اس کو گرائنڈر کی مدد سے گرائنڈ کرلوں گی پھوٹا ایک مسالہ بنا لوں گی جو ماری نہاری میں مسالہ کہلائے گا اس کے بعد کیا کہ میں نے پین میں آدھا کپ کی قریب گی لے لیے ہیں یعنی ہاری آپ گی میں بنائیں گے تو بہت ہی مزیدہ ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں اس میں گوش شامل کروں گی تقریباً 750 گرام اب ہم گی میں گوش کو بھول لیں گے اچھی طریقے سے 5-7 منٹ کے لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں گوش کو بھول لوں گی اچھی طریقے سے 5-7 منٹ ہم گوش کی اچھی طریقے سے بنائی کریں گے اس کے بعد میں ادھر گیسرن کا پیش شامل کروں گی 2 tablespoons کے اس پاس ادھر گیسرن کا پیش شامل کرتیا ہے میں اس میں دوNI ک는데ب سپن اب ادھر گیسرن اور گوش کی بھی بنائیں کریں گے اچھی طریقے سے اب میں کیا کروں گی اس میں نمک لے لوں گی لال میچو کا پاوڑر لوں گی 1 tablespoon حلدی لوں گی 1 tablespoon کشمیری لال میچو نمک آپ اپنے حساط سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے میں نے تقریباً اکتی سپون لیا ہے اس کے بعد میں نے پانچ سے ساتھ میں اس کی بنائے کر لیا اس میں جب میں شامل کر دیا اور آدھا کا پانی شامل کر دوں گی پھر سے اچھ تر five سے ساتھ میں بھنائے کروں گی میں ساری مسالی کی گوشت کے ساتھ جب میں نے چلون راشت کے دیکھیں میں نے بھنی پانچ سے ساتھ میں گوشتہ کے ساتھ ساتھ میں اور ایک جو سانے دوں گی پانی میں ڈیر سے دو لٹر رہا پانی شامل کر سکتے ہیں اب جیسے ہی پانی میں جوش آنے لگے گا تو میں اس کو ڈھک کے تقریبا ڈیر سے دو گھنٹے کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دنے تک گوش گل جائے جب تک ہمارا گوش گل رہا میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے بیسن لے لیا تین ٹیبل سپون اور آٹا لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون دونوں میں نے تین ٹیبل سپون لے لیا ہے اس کو بھی ہلکہ ہلکہ سا میں بھول لوں گی ہلکی آنچ پہ اس کے بعد یہ میں نے ایک بول میں نکال لیا اس میں تقریباً آدھا گلاس کے قریب پانی شامل کروں گی اور اس کا ایک پیس بنا لوں گی اچھی طریقے سے میں پیٹوں کی مدد سے پیٹوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک پیس تیار کر لیا ہے اب تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے پاس مارا گوش گل جائے گا یہ دیکھیں میرا گوش گل چکا ہے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے ہو چکے اور میرا گوش اچھی طریقے سے گل چکا ہے اب میں کیا کروں گی میں نے یہاں پہ سٹرینر لے لیا ہے اور جو ہم نے پیس بنایا تھا اب میں اس میں وہ شامل کر دوں گی چھان کے تاکہ کوئی ایک شرز ذرات اس میں شامل نہ ہو اب دیکھیں اب یہ جب میں نے پیس شامل کر دیا اس کے بعد میں اس کو 20 سے 25 منٹ کے لئے پکاؤں گی مزید تاکہ ہماری نہاری گاڑی ہو جائے 20 سے 25 منٹ بنائیں گے اور ہماری نہار کی کنسسٹینسی بلکل باہر جیسی آ جائے گی ڈک کے چوڑ دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے اب ہماری مزیدار نہاری تیار ہے بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں تھینکس فور ووچنگ